السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں دوستو آج ہم نے برڈز روم میں جو ڈائیمنڈ ڈاوز پڑی ہوئی تھی ان کو ماسٹر کیج میں چھوڑنا ہے تو دوستو یہ دیکھیں جو ڈاوز ہیں ان کو میں نے اس کیج کے اندر ڈال لیا ہے تو آج ہم نے ان کو ماسٹر کیج میں چھوڑنا ہے دوستو ابھی یہاں پر ہم نے پیجنز کے لیے ڈائیٹ اگرہ بھی رکھنی ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پر جو فنچیز ہیں ان کے جو چیکس ہیں وہ مٹکیوں سے باہر آ owitz جو ڈائیٹ دوستو یہárias پر جو نیس میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ پر کتنے زیادہ دو چیکس ہیں وہ باہر بیٹھےئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سب سے چھوٹا شاکل دوستو یہ دکھیں اس کے Co چیک کریں اس کے جو فیزر ہیں وہ بھی مکمل طور پر نہیں آئے اور دوستو یہ جو ہے نیسے باہر آگیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر باقی چک جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دوستو وہ دیکھیں سامنے کونے کے اندر تین چکس بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دوستو اور کافی زیادہ چکس تھے جو کہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پر کئی پر چھپ کے بیٹھیں ہوں گے دوستو یہاں پر کیا اور رہے ہیں تو ابھی مٹکی میں بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں مٹکی کے اندر چکس تھے یہاں پر دو ہی چک رہا گئے ہیں آج یہاں سے بھی ایک چکس سے باہر آگیا ہے اس کے علاوہ ایک نیسٹ وہ واہر ہے تو دوستو یہاں پر کیا ہا رہے ہیں کہ دوبارہ سی نیسٹ بنانا شروع کر رہی ہیں کیونکہ دوستو ابھی جیسے یہ چکس ہیں نیسٹ سے باہر آئیں گے تو دوبارہ دے دیں گی یہ دیکھیں یہاں پر دو ہی چکس رہ گئی ہیں یہاں پر سب ہی مٹکیوں کے اندر پانچ پانچ چکس ہے تو دوستو یہاں سے جو تین تھی چکس ہے وہ نیس سے باہر آ چکی ہیں ابھی یہاں پر ٹوٹل چھے چکس ہیں جو کہ نیس سے باہر آ گئی ہیں اور دوستو ابھی یہاں پر جو بڑی ڈابز ہیں وہ اس نیس کے اندر بیٹھو ہی تھی یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے نیسٹنگ کرنا شروع کر دی ہے ڈابز نے کیا کیا ہے کہ جو ایک شیل ہے مرگی کے انڈے کا چھلکہ ہے وہ بھی نیس کے اندر نیسٹنگ کے طور پر رکھ دیا ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ڈابز نے خود سے نیسٹنگ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی ڈابز کا پیر ہے وہ بھی انڈے دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں جو پیر ہے یہاں پر بیٹھا ہوگا ہے دوستو یہاں پر یہ جو بڑز نیسٹ بنا رہے ہیں بہت جلد اس کے اندر انڈے بھی دے دیں گے ابھی یہاں پر ماسٹر پیج کے اندر نیسٹنگ میٹریل مجود نہیں ہے تو دوستو یہاں پر نیسٹنگ میٹریل گرا دیں گے تاکہ جن جن بڑز کو نیسٹنگ میٹریل چاہیے وہ اپنا اپنا نیسٹ بنا لیں اس کے علاوہ دوستو یہ دیکھیں یہ جو زیبرا پنچیز ہیں انہوں نے اتنا زیادہ نیسٹنگ میٹریل اکٹھا کیا ہوا ہے تو کیا کریں گے کہ یہ جو چک سائن کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پر دوبارہ سے نیسٹ سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی جو چک سائن کو یہاں سے اڑا دیتا ہوں دوستو ابھی یہ جو چک سائن بڑی ہو چکے ہیں ان کے پیرنٹس کو فیڈ کروا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ چک بھی باہد آگیا ہے تو اس نیسٹ کو ہم خالی کر دیں گے اور یہاں پر ڈاپس کے لئے نیسٹ بنائیں گے کیونکہ دوستو جو فنچیز ہیں وہ مٹکی میں نیسٹ بنائیں تب ہی اچھا رہے گا یہ دیکھیں کتنا زیادہ انہوں نے نیسٹنگ میٹریل اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا دوستو اس سے تین جو مٹکیاں ہیں ان میں نیسٹنگ ہو سکتی ہے تو یہ ابھی نیسٹنگ میٹریل بلکل صاف ہے اس سے ہم یہاں پر جو مٹکیاں ہیں ان کے اندر نیسٹ کر دیں گے نیسٹ بنا دیں گے تاکہ ہماری جو فنچیز ہیں آگے سے ان مٹکیوں کے اندر انڈے دیں تو دوستو ابھی جلدی سے جو ڈائمن ڈاپس ہیں ان کو کھول دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ تین برڈ ہیں ان میں سے ایک پیر ہے میل اور فیمیل ہے اس کے علاوہ ایک چک تھا جو کہ بڑھا ہو چکا ہے تو دوستو ابھی ان کو یہاں سے نکال دیتا ہوں یہ فرس ٹائم ہے کہ یہ جو ڈاپس ہیں یہاں پر بریڈ کریں گی دوستو یہ دیکھیں ابھی یہ پہلی ڈاپ بھی آگئی ہے دوسری بھی اور یہ تیسری ڈاپ بھی باہر آ جائے گی دوستو یہ دیکھیں سب ہی ڈاپس یہاں پر آ چکی ہیں ابھی یہاں پر کھولی جگہ ہے تو دوستو یہاں پر جو بڑھ ہیں اچھے طریقے سے رہ پائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بڑھ کے لیے سیل مکس گرا دیا ہے ابھی جو پیجنز ہیں ان کے لیے بھی ڈائیٹ رکھنی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ان کے لیے ڈائیٹ لے آیا ہوں تو پیجنز کے لیے ڈائیٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے چکس کو فیڈ کروا سکیں ابھی ان کے جو چکس ہیں وہ بوکھی ہوں گے تو دوستو ان کے کیج کے اندر ہی ہم ان کے ڈائیٹ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ کسی دوسرے بڑھ کو ڈسٹرب نہ کریں دوستو یہ دیکھیں ابھی ڈائیٹ رکھ دیا تو یہ پیجنز ہوں ہیں ڈائیٹ کھانے کے بعد اپنے چکس کو بھی فیڈ کروائیں گے یہ والا جو پیر ہے دوستو ان کی چکس وہ دیکھیں دوسرے نیسٹ میں چلے گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو چکس ہیں خود سے دانا مگیرہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں یہ جو چکس ہیں ان کے فیٹرز بھی آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں بہت جلد یہ جو چکس ہیں یہ بھی بڑے ہو جائیں گے دوستو آج پھر سے ماسٹر کیج میں گرمی ہے بہت زیادہ بڑ گئی ہے ہم نے کیا کیا تھا کہ چھت کے اوپر یہاں پر ترپال لگا لی تھی لیکن دوستو وہ جو ترپال ہے پھٹ گئی ہے اور دیکھیں دوبارہ سے یہاں پر گرمی آنا شروع ہو چکی ہے ابھی دیکھیں جو فنچز کے سبھی چکس ہیں یہاں پر اڑ رہی ہیں فرس ٹائم ہے کہ یہ جو چکس ہیں اپنے نیسٹ سے باہر آئے ہیں وہ دیکھیں سامنے مٹکی پر ایک چکس بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ فی میل ہے اور اوپر یہاں پر کیج کے اوپر کافی سارے چکس بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو یہ والا جو نیسٹ تھا اس میں سے تو سبھی چکس باہر آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا یہاں پر نیسٹ بنا دیا ہے ابھی یہاں پر کیا ہوگا کہ اگر کسی چک نے بیٹھنا ہوا تو آ کے بیٹھ دے گا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں کتنا زیادہ نیسٹنگ میٹریل میں نے نکال دیا ہے تو دوستو کیا کرتی ہیں اس نیسٹنگ میٹریل سے ہم یہاں پر مٹکیوں کے اندر نیسٹ بنا دیتی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر برڈز کے لیے نیسٹ بنا دیتی ہیں تاکہ جو فنچیز ہیں اس کے اندر انڈے بغیرہ دے سکیں یہ دیکھیں یہاں پر جو نیسٹنگ میٹریل ہے اس کو ہم مٹکیوں میں ڈال دیتے ہیں یہاں پر یہ نیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس میں اگر فنچز آ کے بیٹھتی ہیں تو یہاں پر انڈے بغیرہ دے سکیں گی اس کے علاوہ یہ جو مٹکی ہے اس کے اندر بھی نیسٹنگ کر دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں کافی زیادہ نیسٹنگ میٹریل ایک ہی نیسٹ کے اندر پڑا ہوا تھا تو دوستو یہاں پر اچھے سے نیسٹ بنا دیتی ہیں تاکہ ہمارے جو برڈز ہیں اچھے سے یہاں پر بریڈ کر سکیں یہ دیکھیں یہاں پر ابھی جو تین نیسٹ ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو دوستو دیکھتی ہیں کہ جو فنچیز ہیں اس کے اندر نیسٹ بناتی ہیں یا نہیں کیونکہ دوستو گرمی بڑ گئی ہے تو برڈز کیا کرتی ہیں کھولے نیسٹ کے اندر نیسٹنگ کرتی ہیں تاکہ جو چکس ہیں ان کو ہواب گیارہ لگتی رہے دوستو لافنگ ڈاپ کے نیسٹ کو بھی چیکر لیتے ہیں ان کے انڈوں سے چکس نکل آئے تھے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر دو چکس ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی بڑے لگ رہے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کافی اچھے سے فیڈ کروا رہے ہیں دوستو یہ لیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ لافنگ ڈاپ کا چیک ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ دوستو یہ جو برڈز ہیں بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں ابھی اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اوپر بیٹھے ہیں تو ابھی اس کو ٹک دیتا ہوں تاکہ جو برڈز ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو اس کے علاوہ دوستو وہ دیکھیں ابھی پیجنز کے نیسٹ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پیجنز کا چیک ہے جو بلیک این وائٹ ہے یہ آ کے دانا وگیرہ کھا رہا تھا دوستو جو پیجنز کے چیک سے یہ بڑے ہو چکے ہیں ابھی یہ خود سے دانا وگیرہ کھا رہے ہیں وہ دیکھیں ایک جو گری والا چیک ہے نیسٹ کے اندر بیٹھا ہے اور یہ جو بلیک این وائٹ چیک ہے یہ باہر آکے دانا وغیرہ چگل ہے ابھی دیکھیں پیجنز کے لئے ڈائیٹ رکھ دی ہے ابھی یہ جو دوسرا پیر تھا دوستو ان کے وہ دیکھیں چکس جو ہیں نیسٹ میں ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس پیر نے بھی میٹنگ کرنا شروع کر دی ہے ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ چکس تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو یہ جو پیر ہے دوبارہ سے انڈے دے دے جیسا کہ ایک پیر نے پہلے کیا ہو گیا ہے دوستو وہ دیکھیں وہ جو بلیک میل ہے انڈوں پہ بیٹھا ہے ان کے چکس بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے انڈے دے دی ہیں دوستو یہاں پر ہماری جو پیجنز ہیں ان کی بریڈ بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی چل رہی ہے دوستو جب یہاں پر میں ماسٹر کیج میں انٹر ہوا تھا تو ہماری جو بڑی ڈاوز ہیں اس والے نیسٹ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو دوستو ابھی جب میں مٹکیوں میں نیسٹنگ کر رہا تھا تو میں نے کچھ نیسٹنگ میٹریل اس نیسٹ کے اندر بھی رکھ دیا ہے اور دوستو دیکھیں جو ڈاوز ہیں وہ فوراں سے نیسٹ کے اندر چلی گئی ہیں ابھی یہاں پر جو فیمیل ڈاوز ہے بہت جد انڈے دے دے گی ہم نے ان کے لیے نیسٹ ریڈی کر دیا ہے تو دوستو اس سے کیا آتا ہے کہ جو بڑز ہیں فوراں سے انڈے دے دیتی ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پر فنچس کے لیے بھی نیسٹ ریڈی کر دی ہیں تو جو بڑز کو نیسٹ ریڈی ہوا مل جاتا ہے تو جو بڑز یہاں فوراں سے انڈے دے دیتی ہیں امید کرتا ہوں کہ دوستو یہاں پر ہمارے جو بڑی ڈاوز ہیں رنگ نیک ڈاوز ہیں وہ بھی بہت جلد یہاں پر انڈے دے دیں گی اس کے علاوہ آج ہم نے یہاں پر ڈائمن ڈاوز کو بھی چھوڑ دیا ہے ان میں ڈائمن ڈاوز کا ایک تو پیر ہے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا چیک ہے دوستو یہ دیکھیں اور بہت جلد ہمارے جو ڈاوز ہیں یہاں پر انڈے بھی دے دیں گی اس کے علاوہ دوستو بڑز لو میں ہمارے جو لب بڑز ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی بریڈ بھی شروع کروا دی جائے کیونکہ جو لب بڑز کے پیرز ہیں ہم نے ان کے کیجز کے ساتھ جو نیسٹ بوکس لگے تھے ان کو اتار دیئے تھے تو دوستو اس کے علاوہ وہاں پر جو جاوہ فنچز ہیں انہوں نے آرڑی انڈے دے دیئے ہیں ان کے انڈوں کے کینڈلیں کی تھی ان کے چاروں انڈے فرٹائل ہیں بہت جلد ہمارے جو جاوہ فنچز ہیں ان کے انڈوں سے بھی چکس نکل آئیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں